بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میز منچوری اختر فارغ میں ہو ایک ایسے حالات میں ایک ایسی ویڈیو جاری کر رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں پورے دنیا میں ایک خوف و حراز کی کیفیت تاری ہے اور کیوں نہ ہو جب کوئی عالمی آفات آجائے تو لا محلہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس طرح وہ ہمارے معاشرے پہ بھی مرتب ہے لیکن جہاں ہندیرہ ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی کی کرین بھی نمودہ روح کرتے ہیں دن کے بعد رات بھی آتا ہے ببعا کے بعد صحتمت معاشرہ پھر دوبارہ تشکیل دے گا لیکن اس طوران اس کو جو سروائب در جائیں گے وہ قابل تحصیل ہیں چائنہ نے کیا اور اپنی ویل پاور اور اپنی مضبوط تنظیم اور ورنکنگ سٹرکچر کے ساتھ مضبوط اداروں کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا شکست دی انشاءاللہ لزیز پاکستان بھی اس کو شکست دے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے ہمیشہ مخالف قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہو یا دنیاوی عذاب ہو ان حالات میں ندائی کسان ٹی وی نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا آج پھر جی اسی طریقہ کی دوسرا پروگرام ہے اس کا فالو اپ ہے تو جو پہلے آئیڈیا دیا تھا ڈاکٹر مسود پرویس صاحب نے اس پر بڑی اپریسیشن ہوئی ہے قومی اداروں نے نوٹس لیا ہے اور یہ خبر جی اور دوسرے اداروں نے چلا دی ہے کہ گورننگ اس طریقہ علاج پر گور کر رہی ہے شروع کرے گی اور کیوں نہ کرے کرنی چاہیے بات ٹھیک ہے تو آج ہم ڈاکٹر مسود پرویس صاحب کو اسٹوڈیو میں بلایا ہے السلام علیکم جی ڈاکٹر شب کیا حال ہے خریت ہے شکر ڈاکٹر شب پہلے بات تو یہ ہے کہ مقام شکر ہے کہ یہ ندائی کسان ٹی وی کا عزاز ہے کہ اس نے ہمیشہ ہی ملک قوم کو فارمل کو ندرت دی یا ندرت نئی آئیڈیز دی ہیں یہ یہی مارا نیاپن ہے اور جو آپ نے جو آئیڈیا دیا آج پھر ذرا اس پر ذرا دوبارہ روشنی ڈالتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مبارک بات اس پر گورنمنٹ نے بقاعدہ طور پر سوچنے کے بر مضبور ہو گئی ہے اور اس پر علاج کر رہی ہے ذرا اس حوالے سے ذوبارہ میرے ناظرین کو ذرا روشنی ڈالیئے گا مہینو صاحب یہ کوئی میری ڈسکوری یا انیوینشن نہیں تھی یہ تو بڑا پرانا میں نے بتایا تھا کہ ہم بچپن جب سٹوڈنٹ تھے تو اس وقت بھی یہ پریکٹس کرتے تھے تو پلازما یا سیرم جس کو آپ بولتے ہیں اس سے علاج ممکن تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اوجل تھا یا لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا اور مجھے سب سے پہلے اس کا وہ سٹرائک کر گیا کہ یار یہ ٹیکنولوجی تو کی جا سکتی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک آپ کو ایڈ کر دوں کہ لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑا سائنسان پیدا ہو گیا جو پاکستان میں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ریٹسائز کرتے ہیں جو اپنی قوم کو انڈرسیس کرتے ہیں پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پہ ذہین ترین قوم ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اس کو اتنا ڈی گریڈ کر دیتے ہیں کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتا وہ کہتا جی ٹھیک ہے پھر میں کام ہی نہیں کرتا تو اگر یہ ڈاکٹر جو ہے وہ چائنہ میں بھی وہی تعلیم لیتا ہے جو پاکستان میں ہے بلکہ چائنیز ڈاکٹر جو وہاں سے آتے ہیں ان کو ہم گٹیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میار کی تعلیم گٹیا تعلیم لے کے آئے ہیں اور وہ اس میار کی نہیں ہے اور ہمارے اپنے گریڈویٹ جو ہیں وہ زیادہ اس میں ہوتے ہیں تو آپ یہ قطع نہ سمجھیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس میار کے نہیں ہیں جو چائنہ کے ہیں بلکہ ہمارے زیادہ بہتر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں یوکے اور وہاں سے جا کے ایک بیان داغ دیتا ہوں تو بڑی اپریسیشن ہوگی کہ یوکے کے ڈاکٹر نے کیا ہے اگر یہی کام میں پاکستان میں بیٹھ کے کروں تو ہر بندہ کہے گا پنجابی میں کہ انا وڈا سائنس دان کتوں پیدا ہو گیا یہ تو کسی کے ذہن میں بھی آئیڈیا آ سکتا ہے اور کارس ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو اپریسیٹ کریں ان کو کرٹسائز نہ کریں کیا اس آئیڈیا کو پیش کرنے کے بعد کسی مستندہ داروں نے آپ سے رابطہ کیا جی میرے سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ جو ڈاکٹر شمسی صاحب ہیں جنہوں نے جیو پہ آکے آج کیا ہے انٹریو دیا ہے اور انہوں نے میرا پرگام دیکھا اور اس کے بعد اس کو بقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ہم اس پہ کام شروع کر رہے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں یعنی میری جو انٹریو تھا اس کے بعد انہوں نے یہ ٹی وی پہ آکے بقاعدہ جیو میں بتایا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اپلیکیبل ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب سارے کہہ رہے ہیں جی کہ چائنہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا یعنی وہ جب میں نے یہ ڈسکلوز کیا تو پھر انہوں نے ریسرچ کی اور بتایا کہ ہاں چائنہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور ایسے ہی ریکاوری ہوئی ہے اور یہ پرانہ ہے وہ کوئی میرا اپنا انونچن نہیں ہے یہ بات جب مارا پروگرام چلا تھا تو اس پر ہمارے ویورز نے ویو دیا ان کا حق ہے ہر ایک اپنے اپنی رائے جس کے دل میں جو ہے اس پر کہہ دیتا ہے اور کہنا بھی جائے جس کے بعد جو ہوس نے کہہ دیا بہت سارے لوگوں نے گالیاں بھی دیا کچھ انہوں نے بہت کچھ کہا لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا جو ایم بی بیس ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ سیرم ٹیکنالوجی کی حوالے سے انہوں نے کیوں آئیڈیا کیوں نہیں دیا یہ بڑا عجیم سوال کر آئی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے ویٹنے ڈاکٹر سے اور یہ بیسیکلی سبجیکٹ بھی انہیں کا ہے آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ لاہور میڈیکل یونیورسٹی کا جو اپیڈی میالوجی یہ اپیڈی میالوجی میں آتا ہے پبلک ہیلتھ جو اپیڈی میالوجی میں آتا ہے اس کا ہیڈ کون ہے ویٹنے ڈاکٹر ہے اگر یہ شعبہ ایم بی بی ایس کا ہوتا تو پھر ایم بی بی ایس اس میں ہوتے اسی طریقے سے جو کافی سارے ویٹنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہ آپ کے میڈیکل کالجوں کے ہیڈ ہیں مثلا نشتر میڈیکل کالج کا جو ہیڈ ہے وہ ویٹنے ڈاکٹر تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہٹایا جائے ویٹنے ڈاکٹر کیسے ہمارا ہیڈ ہو سکتا ہے تو یہ باعث پن چھوڑیں لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نالج جو ہے خاص طور پر میں پبلک ہیلتھ کی بات کروں گا تو یہ ویٹنے ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہوتی ہے نہ کہ ایم بی بی ایس اور ایم بی بی ایس اگر نہیں کر پائے یہ انہوں نے نہیں سوچا تو کیونکہ وہ اپنے بزنس میں اتنے وہ مگنے آج کل کے فیس لینا یا کلینے کرنا یہ وہ تو ویٹنے ڈاکٹر کے پاس فری ہینڈ ہوتا ہے وہ اس زیادہ ٹائم سپیر کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو آئیڈیا آ جائے وہ پہلے ڈسکلوز کر دے تو بس اس کو ہی اپیسیشن ملتی ہے اور مجھے اب مبارک بادوں کے فون آ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بڑا اچھا آئیڈیا دیا یہ کیا اور یہ اوپر تک گیا ہے آئیڈیا یہ انڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور جو سر جنہیں ان آئی ای ایچ ادھر ادھر سارا وہاں پہ میرا یہ انٹریو فلوٹ ہوا ہے اور میرے سے رابطہ کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ جب لاکڈاؤن کھلتا ہے تو ہم آپ کو اسلامباد میں بلائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھیں گے ہائر لیول کی تو یہ بس اللہ تعالی عزت دینے والا ہے اگر میرے نصیب میں تھی تو مجھے مل گئی یہ تو قومی مسئلہ ہے اب کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک والی بات ہے کہ اب وہ لاکڈاؤن کھلے پھر آپ کو بلائیں ضرور تو اب ہے فورد تو ان کو بلانا چاہیے اس پر کام کرنا چاہیے شروع ہو جانا چاہیے باہرہ وعدارے بیٹھے ہوئے بہتہا مائرین ہیں بہتہا لوگ بہت سے کابیل لوگ ہیں آئیڈیا بنے دے دیا انہوں نے کلک ہو گیا اور اس پر کام کریں گے لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو متاثری نے مرض کے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے کرنٹینہ اس کیمپ کا نام دیا ہے یہ کس چیز کا کوڈ ورڈ ہے اور یہ کیا پراسس ہے اور یہ کیوں اس کا لفظ کیوں دیا گیا اس کی طرح وضاحت کر دیں میرے ناظرین جو سمجھ آجے دیکھیں یہاں پر پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو کرنٹائن بسکلی انگلیش میں کرنٹائن کہتے ہیں تو یہ اردو میں اس کا نیا لفظ انہوں نے بنایا ہے کرنٹینہ اوکے یہ کافی عرصے سے صدیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ویٹنری ڈاکٹر جو ہے اس کو پوائنٹ کیا جاتا ہے اور جو باہر سے جانور آتے ہیں ان کو ہم کرنٹین کرتے ہیں یعنی جب آپ نے ایکسپورٹ کرنے ہیں ایمین افوانستان کو بھی جب ایکسپورٹ کرتے تھے تو اس کا بقیدہ کرنٹین سینٹر ہوتے تھے تو اس لیے ویٹنری ڈاکٹر کو زیادہ ایکسپورٹیر ہے کہ کیسے کرنا ہے کیا ہے لیکن جہاں سے باہر سے لوگ اگر آتے ہیں انسان آتے تو ان کو نہیں رکھا جاتا تھا وہ سیدھا یا ائرپورٹ سے اپنے گھروں کو یا جہاں انہوں نے کام پر جانا ہوتا تھا وہ چلے جاتے تھے کسی چائنیز کو آپ نے چودہ دن آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی فارنر کو ہم نے رکھا ہو تو یہ سبجیکٹ کیونکہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے کورنٹین اوفیسر ہمیشہ ہم ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا اصل مطلب ہے آئیسولیشن یعنی آپ کچھ عرصہ ایسا رکھیں جس میں اگر کوئی ڈیزیز یا بیکٹیریل ہے وائرل ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے سمٹم شو ہو جائیں تاکہ وہ باقی ملک میں نہ پھیلے تو یہ کورنٹین سینٹر اس طرح سے بنے ہوتے تھے اب کیونکہ یہ لوگ بعد ایران سے بیسکلی یہ ڈیزیز ہم نے آپ کہلیں کہ امپورٹ کی ہے بیسکلی کہ وہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے ان کو بیماری ہوئی وہاں سے اندر آگئے اب یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو بھی میں ایک مشورہ دوں گا کہ جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا حال جو تافتان باورڈر پہ یا ادھر ادھر تو اس طریقے سے اس کو کنٹرول نہیں ہونا چاہیے تھا آپ نے یہ بہت اچھا ڈی سی این کیا ہے گورنمنٹ نے کہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر کے جتنے ہوسٹلز ہیں تقریباً ستائیس کے قریب ہوسٹل ہیں تو ان سب کو کرنٹینز ڈیکلیئر کر دیا اور اس میں ایک کمرے میں ایک بندہ رکھیں گے اب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ خوش بھی رہیں گے کیونکہ ساری فسلٹیز بھی ہیں ان کو پاس ٹی وی کی ہوگی انٹرنیٹ کی اپروچ بھی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میس بھی وہاں چل سکتا ہے کھانا پکایا جا سکتا ہے ادھر ویس باہر سے بھی لائے جاتے ہیں ان کو گھومنے پھرنے کی ایک اچھا ریکریشنل پوائنٹ بن جائے گا کیونکہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پہ اگر یہ کرتے ہیں تو اس کی باؤنڈری بھی ہے تو کوئی باہر بھی نکل پائے گا اور آپ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ خوش بھی رہیں گے بلکہ وہ یادگار دن گزاریں گے تو اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں یا انسٹیوشنز ہیں ان کو بنانا چاہیے نہ کہ آپ نے وہ خیمے بنا دی ہے اور وہ اتنی ٹھنڈ میں لوگ بے یاروں نوزگتگار وہاں پڑے ہیں تو ان کو وہاں سے نکالے کوئیٹا میں بھی انسٹیوشنز ہیں میڈیکل کالجز ہیں ان کو خالی کر آکے ان کے ہوسٹلز ان کو دے دیں تو وہاں سے تاکہ ایران سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کوئیٹا میں بیسٹ ہو جائے یا اور بھی جلے وہاں پہ بڑے بڑے سکولز ہیں کالجز ہیں ان کو ان کے ہوسٹل میں کرنا چاہیے تھا یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں دیواریں توڑ کے یا وہاں سے اسکیپ کر جاتے ہیں اور بعد میں پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور وہ تب تک کئی لوگوں کو انفیکٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ باز رہتے اور چار دیواری کے اندر رہتے اور یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا یہاں پر حکومت کے عملی اقدامات بہت اچھے ہیں بڑے مصبت طریقے پر جا رہے ہیں یہاں پر حکومت ایک ایک فرد پر توجہ تو نہیں دے سکتی آپ کی کیا رہا ہے کیا عوام تعاون نہیں کر رہی اس معاملے میں اصل میں عوام اس کو لائٹ اس لیے لے رہی ہے کہ ایک تو ہمارے سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے کہ یعنی ہمارے مذہبی رجانات بہت زیادہ ہیں اور بیس لیس ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ کہیں گے میں ایسے مزاق میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے ہم نے نعرہ مار کے تو ہم آگئے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا بھئی ایسا نہیں ہوتا یہ تو ہمارے پیغمبر نے بھی منع کیا ہے بھئی بھماری ہے مزاق تو نہیں ہے یہ تو وہائی مرض ہے تو اس کو مزاق بھی نہیں لینا چاہیے دیکھو اٹلیا نے مزاق لیا اس کو سیریس نہیں لیا وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کس کو زندہ رکھا جائے اور کس کو مارا جائے اور ہاتھوں سے مار رہے ہیں یہی عمالہ یہاں پر ہے لیکن میرا یقین ہے کامل ہے اس معاملے میں اس بات پر نہیں بیماری تو باہل بیماری ہے وبا تو وبا ہوتی ہے لیکن یہاں پر حفاظتی انتظامات وہ حفاظتی تدابیر جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں وجہ اس کی جو جتنی بھی ہیں وہ بھی یہیں گے مسلمان کر رہے ہیں اور یقین کیجئے کہ اس کا کنٹرول صرف وہ لوگ آگے جن کو لگی تھی اگر یہ نہ آتے پاکستان اس بیماری سے پاک ہونا تھا لیکن اگر آ گئے ہیں اس معاملے کو عوام کو سیریس لینا چاہیے اور گورنمنٹ کے بعد تعاون کرنے اس بارے میں گورنمنٹ عوام کو کوئی انسٹیکشنز دیں آپ دیکھیں عوام کو صرف اور سے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کوئی موجزہ کر دے گا ٹھیک ہے اور اس لیے صبح سے میں اپنے وہ موبائل پہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ صورت پڑھ لیں تو نہیں ہوگا بھر ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ لیکن اتیاد ضروری ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر گلے میں سپارہ لٹکا کے آپ چلے جاتے ہیں مارکیٹ تو آپ کو کرونا نہیں لگے گا بھئی آپ اتیاد کریں گے تو باقی اللہ پہ چھوڑ دیں لیکن پہلے اتیاد تو کریں اپنے آپ کو آپ اندر کنفائن کریں آئیسولیٹ کریں اور اپنی فادت خود کریں اس کے بعد اللہ پہ چھوڑے اپنے کام تو کریں سارے کام یہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بلکہ صحیح ہے دیکھیں نا آپ چائنہ یا دوسرے ممالک چائنہ جس کو آپ سب پتے ہیں وہ کس طبقے سے طالب رکھتے ہیں وہ نہیں مانتے لیکن انہوں نے دسپلن اتحاد اور منظم ہو کر ایک فائٹ کی ہے توون کی ہے ایک زنجیر بن کر ایک مشینری بن کر پوری قوم نے اور انہوں نے وہ ناقابل یقین کو یقین کی حد کر دیا تو یہ تو مسلمانوں کی دائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس لیے قرآنی باتیں سب بھراک ہیں اس کا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ تو جب نبی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی جب بماری آئی تھی وہ بھائی مراز پھیلے تھے تو حکم یہ تھا کہ بماری والا نہ تو شہر سے باہر جائے اور نہ باہر والا اندر آئے یہ تو جب بھی ہوا تھا بات اتنی سی ہے کہ تعاون ہر شخص نے کرنا ہے یوگیڑکس صاحب یہ بات صحیح ہے جی بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری سنا دیتا ہوں خوشخبری یہ ہے کہ یہ میری اپنی ہائیپوتسز ہے یہ اس پہ بلکل یقین کر کے اور اس پہ نہ چھوڑ دیں کہ جی ہم تو اسے مبرہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں ایمیونٹی ٹائٹر زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دودھ پیتے ہیں جو یورپین لوگ ہیں یہ لیکٹوجن ریزیسٹنٹ ہے یا آپ ان ٹولرنس آپ کہہ سکتے ہیں ان میں دودھ کو حضم کرنے کی کپیسٹی وہ کم ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو حضم نہیں کر پاتے اور ایمیونٹی بنانے میں دودھ کا کردار ہے تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہم لوگ اس سے نکل جائیں تو یہ پوسیبلٹی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب گرمی میں یہ ختم ہو جائے گا اور آپ جو ہے گرم پانی پی لیں اور آپ پیاز کھا لیں یا آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں اس سے نہیں ہوگا یہ ایک چھوٹی سی ہے ابھی ابھی میں اس پہ کوئی کمنٹ بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک ہوپ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہے تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ہمارا امیونٹی ٹائٹ رہائی ہے اور ہم کیونکہ ہماری انوائرمنٹ میں بیکٹیریال لوڈ وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے گندگی کی وجہ سے اور اپنا ہوا میں پولیوشن کی وجہ سے ان جو ہوا میں جو ذرات فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وائرس اور بیکٹیریہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ پرورم کے آخر میں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ لاکڈاؤن کا ادر وائز ہماری قوم ایسی ہے کہ یہ چھوٹیاں ملتی ہیں تو یہ نران کا غان اور مری کا روخ کرتے ہیں وہاں پر پھر اکٹھے ہو کہ ایک ہی ہوتل سے کھانا کھاتے تو لاکڈاؤن کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے دوسرا یہ ہے یہ کورنٹین کا انہوں نے اب سٹیپ لیا ہے کہ جس میں ہوسٹلز خالی کروائے ہیں نہیں ہوگا ان کے قریب بھی نہیں کوئی بٹ گیا تو پھر وہ بھاگیں گے پھر وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ تبلیغی جماعت کا ایک بندہ جو ہے وہ اسلامباد سے وہ ایک بندہ انفیکٹر تھا جتنے جگہوں پہ گیا سب کو اس نے انفیکٹ کیا کیا وہ مسلمان نہیں تھا ہمارے سے تو زیادہ پاک صاف تھا زیادہ نمازیں پڑھ رہا تھا لیکن انفیکشن اپنی جگہ پہ ہے مذہب اپنی جگہ پہ ہے آپ جو میئرز ہیں پریونٹ میئر وہ اڈاپٹ کر کے اس کے بعد آپ جتنی مرضی صورتیں پڑھیں اللہ پہ چھوڑ دیں پھر ناظرین میرا یقین کامل ہے اور آپ کا بھی ہوگا کہ اس اس وبائی مرض سے پاکستانی قوم اس طرح پاک صاف ہو کے نکلے گی کہ جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے جس طرح آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور مغرب میں غروب ہونا ہے انشاءاللہ اس بماری سے اس وبائی مرض سے ہم حیثت قوم اتماعی طور پر مقابلہ کر کے جیتیں گے ہم پاکستانی ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے یہ یقین کامل ہے اور ایسا ہوگا لیکن بہارال اس کو بیماری کو بیماری سمجھا جائے اور بیماری کا مقابلہ کیا جائے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور یہ اس کے کہہ کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کوئی ٹوٹ کے نہیں جو تدابیر ہے وہ اختیار کی دیں اور تدابیر یہ ہی ہے یہ انفیکشن ہے یہ چھوچت کی ہے یہ پھیلتی ہے وائرس پھیلتا ہے اور وائرس پھیلتا ہے بچنے کا طریقہ کا جو بتایا گیا وہ کریں لیکن آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے کیوں اگر یہ آپ کریں گے تو آپ بچ جائیں گے اگر یہ نہیں کریں یہ تو یہ سمجھ لیجئے یقین کیلیجئے کہ یہ بائٹ ڈیزائن ہے یہ تھا ہے تھا نہیں لائے گیا ہے اور لائے بھی کس کے لیے ایک مقصود طبقے کے لیے ایک مقصود گروہ کے لیے اور ایک مقصود کھٹے کے لیے یہ شکست دینا آپ کا کام ہے اور آپ نے پھر دنیاوں کو ثابت کرنا ہے جس دن آپ نے آج دنیا میں کو چائنہ نے ثابت کر دیا اور ان کی ڈھاک بیٹھ کی ہے جنہوں نے چال چلی تھی وہ اس چال میں خود بھنس گئے ہیں آپ نے بھی یہ کرنا ہے اور چال سے بچنا ہے اور انشاءاللہ جب تک ہم اس پر کریں گے اور اس سے بچیں گے تو ہم کامیابی دیں گے ایک اور جو ہے development شاید اللہ تعالیٰ وہ کر دے وہ یہ ہے کہ کرونا ویرس پہلے سے تھا صرف اس کی mutation ہوئی ہے اور کیا پتہ کہ اگلے دو مہینے میں اس کی دوبارہ mutation ہو جائے اور اس کی جو potency ہے وہ کم ہو جائے disease پھلانے کی تو اس لیے جو ہے وہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے کاموں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ mutation ہو جائے کیونکہ جتنے بیکٹیریا اور وائرس ہیں یہ جلدی mutate کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے گرمی میں یا کوئی اور effect آئے اور اس کی mutation ہو جائے تو آپ دعا کریں کہ اللہ کرے اس کی mutation ایسی ہو کہ یہ بالکل اپنے جو disease پیدا کرنے کی capacity ہے وہ کو بیٹھ ناظرین آج آپ نے ویڈیو دیکھی یقین انہا آپ کی دل کی آواز ہو گئی اگر اچھی لگی تو میری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی چینل کو سبسکرائب بھی ویڈیو کو لائک کریں اور ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پھولی دنیا پر یہ کرونا وائرس کافرت کی شکل میں نمودہ رو چکا ہے اور جو آفتیں اور مسیبتیں ہیں نا ان کا ایک ہی حال ہے وہ صدقات ہے صدقات اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کا دبا کیجئے پوری انسانیت کے لیے اس کے لیے واضح حکامات ہیں اور یہ وہ اٹانک ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جو دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہیں یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اب انسانیت کے لیے دبا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ندائی کسن ٹی وی جو ان حالات میں بھی فارمر کمیونٹی کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ عزیز ہم اگلی ویڈیو میں جو آن لائن ٹریننگ کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کا بازابطہ بھی اعلان کر دیں گے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں شرکت کے لیے ریزیل پر نمبر چل رہے ہیں اس میں رابطہ کیجئے آپ کو گھروں میں بیٹھ کر انشاءاللہ عزیز ہم ایک ٹریننگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور جو پورا سال چلتا رہے گا ہم سے رابطے میں رہیے گا اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے بھی رہیے گا اور تمام راستے تمام کافلے کامیابی اور اجتماعیے کے طرف ندائے کسان ٹی وی کے سنگ ہیں اور انشاءاللہ عزیز ہم آپ کو ایسے پروگرام دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین گھرانہ نے ملاد کا مقابلہ کرنے اور مقابلہ کام کرنے والے زندہ لوگ ہوتے ہیں زندہ قومیں کرتی ہیں اور اجتماعی قومیں وہی ہوتے ہیں جن کا اتحاد ایمان تنظیم اور یہ اتحاد ایمان تنظیم ہمارا دین ہر سٹیپ پر ہمیں دیتا ہے اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے دوسری قوموں کے نسبت مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اس وقت ثابت کرنا ہے کہ ہم قوم ہیں ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں ہم نے اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جو انسانیت کا دشمن ہے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ایک نیک فرقوں میں پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پہندہ بات